موسیقی 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 جی ویلکم ویورز میں ہوں انیس فارو کی پروگام آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم کمیونٹی راؤنڈ اپ ٹیک ٹی وی پہ اور وہی سلسلہ ہمارا جاری ہے آج کلچو کے انٹاریو میں آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 ہے which is Dairy to Britannia or Ontario to Trinidad. ٹھیک ہے اور اس میں کتنے کتنے ووٹ شامل ہوں گے رفلی ایک اندازے کے مطابق ایک نمبر پیپل کا تو تھوڑا سا آئی دیا نہیں ہے مجھے پتہ we have above ten thousand houses. Ten thousand houses تو ہاؤس ہولڈ میں ظاہر ہے کہ میں نے یہ جو ایک اندازہ لگایا ہے کہ پندرہ ہزار ایک سیف اسٹی میٹ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ اتنے لوگ ووٹ ہوں گے اور جو انکمبنٹ ہیں وہ کون ہیں وہاں پر یہاں پہ ہم دس لوگ ہیں جو اس پوزشن سے کھڑے ہوئے ہیں انکمبنٹ اس پوزشن کے لیے جس کے لیے میں کھڑی ہوں ٹام کانسلر کے لیے اس میں کوئی انکمبنٹ نہیں ہے اس سے پہلے ٹام کانسلر سمیرا علی جو اب کانٹیسٹ کر رہی ہے فور ریجنل کانسلر سو کوئی انکمبنٹ نہیں ہے سارے نئے نام ہمارے بہت سے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ کرن فہیم علی کو جو ہم جانتے ہیں ایڈوکیشن کے پروفیشن سے آپ واپستہ رہیں اور کمیونٹی ایکٹیویسٹ رہیں آپ نے مختلف مددوں پہ آواز بھی اٹھائی آپ چیاریٹیبل کاموں میں بھی ایکٹیو رہیں ثقافتی سماجی یہ ساری سرگرمی میں رہیں یہ جو سٹی کانسل کی خدمت کرنے کا عوام کی آپ کو خیال آیا یہ کیا موٹیو تھا جس کے پیچھے آپ نے یہ جو انتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے بس یہ کہ بچپن سے خیر پولٹکس کے ساتھ رہے سکول میں بھی پریفیکٹ ہوتے ہیں پر کالج یونیورسٹی میں جنرل سیکیٹری ٹریجر و وائس شیئر وہ بھی تھوڑا رہی پر یہاں پہ آکے جب پیرنٹ کانسل جو سکول کے ہوتے ہیں اس میں بھی میں نے دو تین دفعہ کنتیس کیا ٹریجر وغیرہ رہی سکول کے ساتھ دو تین سال تک اور پھر اس کے بعد آٹھ سال پہلے ملٹن فیدرل ریپرل اسسوسییشن کے لیے بھی جو ایلکشن ہوتا ہے تو اس میں میں نے پارٹسپیٹ کیا اور اس میں بھی در از ایڈریکٹر ایلکٹر ایلکٹر تو پولٹکس ہمیشہ ساتھ رہا ہے تو کوئی وہ نیا وہ نہیں ہے اس وقت یہ ہے کہ ایلکہ وہ تینکہ سئی تائم ہوتا ہے کسی چیز کے لیے اب اتنا ایکسپیرینس کر لیا ٹیچنگ میں جو میرا پروفیشن ہے روز ہم کتنے بچوں سے ڈیفرنٹ ایجز ملتے ہیں پیرنٹ سے باتچیت ہوتی ہے چاہے وہ صبح ہو تو پیر وہ پیرنٹ میں ہو یا ویسی اگر کی ایریا میں رہتے ہیں تو وک کرتے وقت بھی کچھ نہ کچھ کنسرنز اور ایشوز پہ ہمیشہ بات دیتے ہیں بات بات تو ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پوٹینشل نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ہماری کمیونٹی کے ایک بڑی تعداد اب وہاں پہ ریزائیڈ کرتی ہے یہ ریسنٹ ڈیویلپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ اس کو ہم سیکنڈ میسیس آگا بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ کمیونٹی ہماری موو ہوئی ہے اور آپ چونکہ ایک سوشل سوشلی بہت انوال رہی ہیں میں نے دیکھا ہے بلکہ آپ اور آپ کے حضبن فہیم علی صاحب تو ایک کریئیٹیو شخصیت ہیں ان سے تو ایک پوری ایک الگ نشیس ہونی چاہیے لیکن یہ سب لوگ چونکہ آپ کمیونٹی میں بہت زیادہ انوال رہے ہیں تو کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر یہ ایفرٹ کریں تو مجھے امید ہے کہ لوگوں نے آپ کو یہ یقین دانی تو کرائی ہوگی جی بالکل لوگوں نے کہا کہ وہ انہوں نے اب تک بیس سکھے سال سے کیانیڈا میں رہے ہیں جیسے آگا میں اور پھر ملٹن میں گیارہ سال سے لوگوں نے پہلے دن سے جیسے ہوتا ہے جب ووٹ کرتے ہیں تو ہم ہم ہوموک بھی کرتے ہیں بلکل اور کے ووٹرز نے بھی ہوموک یہ کیا ہوگا کہ کون کتنا کمیونٹی میں انوالٹ ہے اپنی ہی کمیونٹی میں اس میں نہیں بلکہ even ڈائیورس کمیونٹی ہم جو رہتے ہیں وہاں پر ہم بہت ڈائیورس کمیونٹی یہاں پر ہر ترہاں کے ہر کنٹری سے باگرانڈ سے لوگ ہیں اور میرے ہی کمیونٹی رہا ہے مجھے موقع ملا وولنٹیر کرنے کا اور میرے پر فیشن سے کنیکشن دائیورس کمیونٹی میں بلکل اور پرسنٹلی ملٹن ہسپٹل کے ساتھ بھی دو سال سے انہوں نے مجھے خود اپروچ کیا کام اتنا انہوں نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا تو انہوں نے اپروچ کیا کہ میں ان کے ساتھ بھی فندرائزنگ کمیٹی میں ان کے ملٹن ہسپٹل کے ان کے ساتھ انوالڈ رہا ہے تو بہت ایکٹیوی دو سال سے میں ان کے ساتھ بھی انوالڈ رہا ہوں اگزیکلی اگزیکلی یہی بات یہی بات میں اکثر اپنے تمام کینیڈیٹ دوستوں سے کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میدان میں اتر رہے ہیں آپ نے کتنا کچھ کام کر لیا ہے کتنا آپ ایکٹیو رہے ہیں مطلب کس گراس روٹ لیول سے کوئی ٹرسٹی بورڈ میں کام کیا کہیں والنٹرزم کیا کہیں کوئی سوشل کوئی سپورٹس ایوینٹ کہیں پہ لوگوں سے آپ لوگ وہ فیس آپ کا جانتے ہوں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ میں ہر نئے امیدوار کو مشورہ دیتا ہوں لیکن آپ چونکہ ایک منجیوی اس علاقے کی ایک ایک ایکٹیویسٹ ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن محنت تو بہرحال پھر بھی آپ کو کرنی ہے میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ جو موٹی موٹی کچھ منشور کے حصے ہوتے ہیں آپ کا ایک ہوتا ہے کہ یہ میرے میرے ارادے یہ ہیں کہ اس جگہ پہ میں ملٹن کے سٹی وارڈ میں یہ یہ بڑی اہم ضروریات ہیں کچھ سڑکوں کے مسائل ہوتے ہیں کچھ وہاں پہ پانی کے مسائل ہوتے ہیں کچھ وہاں پہ پارکنگ کے مسائل ہوتے ہیں مساجد سکول کے مسائل ہوتے ہیں جو پیرنٹس لے کر آتے ہیں کبھی آپ تک تو آپ کے ارادے کیا ہیں وہاں پہ لوگوں کو آپ کیا اپنا چار نکاتی منشور دے رہی ہیں یا پانچ نکاتی جس میں کہہ سکیں کہ کرن فیملی آئیں گی تو یہ چیز تبدیلی آئے گی جی ہر جگہ کے کافی گولز اور کنسرنز کافی لمبی لسٹ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ان میں کچھ کو تو میں نے پریورٹائز کیا ہے جس میں ہم پورن کام شروع کرتے ہیں کچھ ہے جو تھوڑا تائم لیں گے لیکن انشاءاللہ دیفنیٹلی لے کے آئیں گے اس پہ سو فرس جو سب سے بہت ضروری ہے وہ میں سمتھی ہوں کمیونیٹی کی سیفٹی ہے ایک تو یہاں پہ بہت اوورسپیڈنگ کا اشیو ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کچھ ہمیں کچھ ہمیں سپید منٹر کامرہ چینل کچھ ہمیں انفرسمنٹ چاہیے کچھ ہمیں سپید پشنز ہی لے آئے تو وہیں پہ کام ہو جائے گا کیونکہ یہ ہرہا ہے جو میں نے نوٹ کیا والدو نوٹ بھی لوگوں سے سوچا سنا کہ سپسان کوئی نہیں گے سپید کے جو سائن بورز لگے وہ کوئی نہیں سپسان پھر آپ کو دیفنیٹلی ایک سٹپ آگے جانا پڑے گا اور یہیزیں لانی پڑے گی سپس کے پاس ورائی تنگ پیس ہمیں پیدسترین سگنل بہت زیگی کیونکہ جب لائی جلے گی تو لوگ پاٹم اپرے پید سب سے زیادہ سیفتی پیجو ہے میرا فونس سب سے پہت ٹھیک ہے کچھ انفرسٹرکٹر کی امپرومنٹ ہے خاص پہ ہمارا جو وارڈ 4 وہ ابھی بھی بھی پوپولیشن وارڈ پچھلے کچھ سال سے اپنے دکھاؤگا دو تین سال سے کافی جو پہلے تو اتنے لوگ میں ہی ہوتے تے اب تو کافی ماشاءاللہ سے جیسے جو پوپولیشن بڑھتی ہے تو ضروریات چینجز آتے ضروریات وہی ہوتے لیکن ان کو deal کرنا یا solve کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اتنے ہونا چاہیے کیونکہ یہ سوچنا چاہیے کامسل پکے جو لوگ ہیں انکر سے پیے جو میں نے دیکھا کہ اگر کچھ سال پہلے بھی بھی آج بھی بھی گر بھی موسیقی 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 کے لئے کوئی programs نہیں ہیں اگر ہوں تو تھوڑا سا ان عورتوں کو تھوڑا سا break مل جائے mental health یہاں پہ آتا ہے ہر چیز ایک چیز سے connected ہے seniors کے programs proper نہیں ہیں تو ہم یہ سب چیزیں جو ہیں میں دیکھ سکتے ہیں اور جتنی funding ہی اس کے اقارڈنگ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ پورے سال کا ہم وہ program جانتے ہیں only only it's a matter of prioritizing جو city کے جو budget ہوتے ہیں city کی جو books ہوتی ہیں city کے جو plans ہوتے ہیں منصوبے ہوتے ہیں اس کو prioritize کرنے کی ضرورتی تھی اور آپ سے گفتگو کر کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ you are well informed آپ نے اپنا homework کیا ہے اور میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اپنے اس program کے ذریعے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے ایک diverse community ہے تو میں تو جو اردو میں بات کر رہا ہوں آپ بھی اردو میں بات کریں تو کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہوگا لیکن میں یہ ان لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں ان ماں بہنوں بھائیوں اور بزرگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں جو اس community میں رہتے ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ اپنے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے کس کے پاس جانا ہے go to door کون ہے ہمارا شخصیت کون ہے اور وہ ضروری ہے کہ وہ کرن فہیم علی جو ہماری community کی نمائندہ ہے ان تک جائیں اور ان تک اپنی شکایت پہنچائیں بس لی تعریفیں نہیں کرنی کہ جی آپ بہت اچھی ہیں آپ ان تک شکایتیں پہنچائیں کہ ہمیں یہ یہ مسائل ہیں تاکہ پھر آپ اس کو دیکھ کر ایک پرائیٹائز کر سکے جیسے آپ نے بہت ساروں کی نشاندہی آلریڈی کر دی ہے تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو ایک چیز کا اندازہ ہو گیا کہ جس کینیڈیٹ سے وہ دیکھ رہے ہیں آئی ٹیلویجن پہ وہ کم از کم ویل انفارمڈ ہیں انہوں نے اپنا ہومورک کیا ہوا ہے پولٹیکلی ان کو معلوم ہیں پھر ایک ہوتی ہے کاؤنسل کی اپنی ایک پولٹیکس ہوتی ہیں سیاست ہوتی اندر اس سے کیسے نبرتازمہ ہونا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں جب تک نہیں ہوں گی ایک مضبوط امیدوار جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا اور میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ہم کمیونٹی کے ان چہروں کو سامنے لائیں جو کہ مضبوط امیدوار ہیں جو کسی وجہ سے لوگ وہاں تک ان کو ووٹ نہیں دے پائے پچھلے گزشتہ الیکشنز میں لیکن یہ موقع ہے یہ بڑا اہم موقع ہے دیکھیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں سیکس ایڈوکیشن کا ایک مسئلہ ہے کہ اس کو نساب میں شامل کرنا ہی نہیں کرنا اگر ہمارے لوگ ہوتے تو اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل آتا یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ جیسی شخصیات آتی ہیں اور آپ نے جو بتائی ہیں آہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی جو ڈور ناکی کی کمپین ہے ظاہر ہے آپ اپنے کیا موثر طریقہ ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں مجھے خود جانا ہے اور لوگوں سے فیس ٹو فیس بات کرنی ہے جب سے ہم نے شروع کیا ہے دیفنیلی تھوڑے والنٹیرز کی ٹیم بھی ہے لیکن دیکھیں میرے پاس موسیلی یوت ہے کیونکہ سوشل سکلز ان کے بڑھتے ہیں میں یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں ویکنڈز میں بچے ہوتے ہیں ان کے سکولز ہیں میں بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 10,000 ہزوں پہ پہنچنے مشکل ہوتے ہیں لیکن جہاں پر میری ٹیم ہوتی ہے وہاں میں خود بھی موجود ہوتا ہوں اور میں موجود ہوتا ہوں اور اگر کارڈ لگایا ہے آدمی سے زیادہ ٹائم تو میں چھوڑ ہی جو نہیں دروازہ کھلتے تو کارڈ میں ہی لگا رہے گا ہوں۔ تیم میں باتانا چاہتے ہوں کہ میں ہی آر رہی ہوں زیادہ تک دروازے پہ اگر انہیں کارڈ بھی لگاوا دیکھا ہے تو میرے کسی ٹیم میمبر نے کیونکہ موسٹی اویلی بلٹی نہیں ہوتی اور اگر میں بھی تو میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں اور زیادہ تر میں اکیلے ہی 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 ہوں تک پہنچانا تھا کہ موسٹی اگر دروازے پہ ملا ہے آپ کو کارڈ تو آدھر سے زیادہ ٹائم تو میں نے خود ہی وہ کارڈ لگایا کیونکہ میں آئی تھی خود ہی پرسنلی آپ سے یہ ٹائرنگ پروسیس ہی 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 اتنا آسان نہیں ہے آپ کو مطلب میں آپ سے وقت لینے کی کوشش کر رہا تھا تو آپ نے مطلب ایک ونڈو نکالی کہ میں اس ونڈو میں آویلیبل ہوں اور میں یہاں پہ آکے آپ سے بات کر سکتی اور میں یہ چاہتا تھا کہ جلد جلد یہ پروگرام آنے رہو کیونکہ آپ کو ایک دفعہ نہیں بلکہ ہم آپ کو ایک دفعہ اور زحمت دیں گے سٹوڈیو میں بلا کے تھوڑا سا question answer کریں گے لوگوں سے اور بات چیت کریں گے اور آپ اپنے لوگوں سے کیا کہنا چاہتی ہیں کہ وہ اتنے سارے حجوم میں کرن فہیم علی کو ہی کیوں منتخب کریں دیکھیں میں یہ کہوں گے کہ keeping my experience in mind میرے skills جو past skills ہیں ڈیویس community کا جو connection اور ایک link ہے keeping all these things in mind جو ہے اور ویسے بھی میں کہوں گے آپ لوگ اپنا before voting homework اپنا ضرور کریں جیسے always saying کہ please check all the candidates ان کا تھوڑا سا past record کہ community میں کتنا involvement ہے کیونکہ جتنا community میں involvement ہوگا اتنے اچھے سے وہ community کو سمجھ سکتے ہیں سمجھ ہی نہیں بلکہ اگر council میں elect ہو گئے تو اتنے ہی زور شور سے اپنے point کو رکھ سکتے ہیں بالکل because elect ہونا نہیں ہے چار سال آگے کام بھی کرنا ہے اور صرف کام کرنا آٹھنوں اور لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے اور اپنی بات کو منوانا بھی جی تب چیزیں جو ہیں mind میں رکھیں before you select the candidate you want to vote for بالکل اور میں تو یہ کہوں گا کہ نا صرف کرنفائی ہیں والی کو بلکہ وہاں پہ ہمارے میر کے امیدوار بھی کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو ان کو بھی ذہن میں رکھئے اور ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے ان سے سوال جواب کریں گے important thing یہ ہے کہ ہار جیت جو بھی ہے وہ اتنی important نہیں ہوتی ہے اس process میں حصہ لینا اس process میں شامل ہونا بڑی حمد کی بات ہوتی ہے کیونکہ بہت کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم حمد چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب آپ مسلسل بار بار اپنی efforts کو جاری رکھتے ہیں بار بار آپ اس حلطے میں continue رہتے ہیں تو عوام آپ کو پہچانتی ہے عوام آپ کو جانتی ہے کیونکہ میں کرن فہیم علی کو بہت عرصے سے جانتا ہوں اور community کے بہت سارے لوگ جانتے ہیں تو میں کمز کم اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک educated well informed well calculated home work کیاوا candidate اس candidate سے زیادہ بہتر ہے جو کہ صرف ایک face saving کرتے ہیں یا internal politics میں یا آپس ہی conflicts میں الجھے رہتے ہیں یہ اس سے ہمارے اور آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور یہ طریقہ کار درست ہے بھی نہیں تو چوبیس طریق کو آپ نے جانا ہے اور چونکہ آپ کو معلوم ہے جب آپ ووٹ کرنے جائیں گے تو وہاں پہ اسکول trustee کا اسی میں انتخاب ہوگا اسی میں city council کا ہوگا اسی میں regional council اور پھر میئر کا ہوگا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ city council میں کون کون سے امیدوار ہیں اور کرن فہیم علی کا نام کہاں پر ہے وہاں پہ جا کے آپ نے اپنے جو ہے اپنے فیصلہ جو ہے وہاں پہ سنانا ہے آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کرن تو most welcome جی سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہ platform hire کیا to come and talk اور اگر جیسے آپ نے کہا اکٹوبر 24 اس سے آگے تھوڑا سا میں آٹ کر دوں کہ advance poll جو ہے وہ اکٹوبر 10 to 16 ہو ہے سو زیادہ کوشش یہ ہو بکس میں weekend بھی ہے تو لوگوں کو پورا ایک ہفتہ advance poll کا time ملاوا ہے کہ آپ 24 کا wait نہ کریں وہ سکے تو 10 to 16 کے بیچ میں جا کر اسی میں کسی دن vote کریں بلکل کر دیں بہت بہت شکریہ کرن صاحبہ آپ نے ہمیں time دیا اور ہم آپ کو زحمت دیں گے آپ کو جب بھی community آواز اپنی پہنچانے کے لیے ہماری ضرور تو آپ بلکل بے جھجک کہیے گا کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلم امیدوار مسلم Canadian پاکستانی Canadian امیدوار آئیں گے اتنے ہی زیادہ آبادی کے تناسب سے بڑھتے ہوئے مسائل جو ہماری community کو ہیں وہ حل ہو پائیں گے اگر آپ اپنا امیدوار ہی نہیں بھیجیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور پھر شکایت کرنے کا ہمارے پاس گنجائش نہیں رہے گی بہت بہت شکریہ ناظرین ہم اپنے اس سلسلے کو community roundup کے سلسلے کو یہاں ختم نہیں کر رہے بلکہ اس کو جاری رکھیں گے اگلے ایک اور candidates ہم آپ کو ملاقات کرائیں گے اگلے پروگرام میں جہاں پہ وہ اپنے وارٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور کوشش یہ ہے کہ یہ سارے لوگ مل کر کسی نہ کسی طرح سے سیاست کیس میدان میں آئیں اور اپنے عوام کے خدمت کریں ملک کا نام روشن کریں ہم اپنی local politics پاکستان کی politics noon league پی ٹی آئی اور یہ سب کرتے رہیں گے people's party mqm لیکن یہ جہاں ہم رہتے ہیں جہاں ہم نے اپنا second home چنا ہے اس کے کیا مسائل ہیں اس کیسے حل کیا جاتا ہے main stream مرکزی دھارے میں کیسے شامل ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم grass root level سے اپنی politics میں آئیں کرن فہیملی آج ward 4 میں اپنی اگر کانسل کی حصے سے آ جاتی ہیں کل کو وہ national assembly میں as in member national assembly بھی جا سکتی ہیں کل کو وہ senate میں بھی ہو سکتی ہیں اور ہمارے اور آپ کی آواز بن سکتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے پاکستانی نجیات اس وقت قومی assembly میں ہیں اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں یہ ہی چاہتے ہیں ہم آپ سے اور یہ ہی آپ سے گزاری سے انیس فارقی کا پروگرام یہی تک تھا اجازت دیجئے گا